ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ہی اچھے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں جے کے پولیس کانسٹیبل کی برتی کے لئے یہاں پر فیزیکل کا جو کلائٹ ایریا ہوتا ہے فیزیکل میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں ہائٹ چیزٹ ویٹ اور یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیلز میں جاننے والے ہیں کچھ ایمپورٹن چیزیں اس میں کلائر ہو جائیں گے آپ سبھی کو اگر آپ یہاں پر ایلیجیبل ہو جائے کے پولیس کانسٹیبل کی ویکنسی کے لئے تو آپ سبھی کو کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو دیکھ لینا ہے اور ساتھ میں آپ کو سمجھنے نہ ہے فیزیکل کی جو چیزیں ہیں یہاں پر جو بھی یہاں پر ہائٹ لین چیزٹ اگر آپ یہاں پر ایلیجیبل بنتے ہو تو ہی آپ اپلائی کر سکتے ہو ورنہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجئے گا اگر آپ اس کے لئے ایلیجیبل ہیں تو آپ اپنی تیاری شروع کیجئے اگر آپ اس میں ایلیجیبل نہیں ہو تو یہاں پر آپ اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجئے کیونکہ یہاں پر بعد میں فیزیکل تو ہوتا ہے سب سے پہلے فیزیکل ہوگا اس کے بعد یہاں پر ایگزام کروائے دے گا تو ایگزام آپ کو سبھی کو پتا ہے جے کہ SSP بورڈ یہاں پر ایگزام لینے والا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے فیزیکل میں جو چیزیں ہیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گی جو یہاں پر 2018-19 میں جے کہ پولیس کا انسٹیبل کی برتی یہاں پر کروائی گئی تھی تو اسی کا نوٹفکیشن ہے لگ بگ یہ سب کچھ آپ کا سیم رہنے والا ہے فیزیکل اور ایگزام سیل بس سب کچھ آپ کا سیم رہنے والا ہے کچھ یہاں پر تھوڑا بہت چینج ہو سکتا ہے واقعی سب کچھ سیم اب یہ لیٹس نوٹفکیشن نہیں نکالا جس میں ساری جنکاری یہی سب ریٹیلز بتائی ہو لگ بگ یہ سب کچھ سیم ہی رہنے والا ہے تو آپ کو اگر آپ الیجیبر ہو اپنی تیاری شروع کیجئے گا کیونکہ بعد میں بہت سارے بچے سٹیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو وہاں پر کچھ چیزوں کی کمی بتا کر ڈسکواریفائیڈ کیا جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ سبی کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہ ہو تو چلیے دیکھتے ہیں فیزیکال میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو یہاں پر انہوں نے لڈاک کو بھی یہاں پر مینشن کیا گیا ہوا ہے ساتھ میں تو دوہزار اٹھرہ کی نوٹفکیشن ہے یہ دوہزار انیس میں لڈاک الگ ہو گیا تھا ابھی اس میں لڈاک کو نہ انکلوڈ کیا جائے صرف یہ یہاں پر جمعید کشمیر کے لیے ہو تو سب سے پہلے ہائٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ فوٹ کی چاہیے ہوتی ہے چیسٹ کی یہاں پر بات کریں تو 33 یہاں پر ایکسپینڈن چیسٹ یہاں پر بینہ پھرائے ہوئے 32 اور پھلا کے ساڑھے تیندیس یہاں پر آپ کو پھلا کے اس میں چیسٹ چاہیے ہوتی ہے یہ ہو گئی بیسک سی چیز اب اس کے سوا یہاں پر جو سب سے ایمپورٹن چیز ہے وہ کیا ہے رنن جسے ہم یہاں پر لانگ ریس کہتے ہیں اس میں یہاں پر آپ کو سولہ سو میٹر جو ہے وہ ریس کرنی ہوتی ہے ساڑھے چھے منٹ میں آرمی کی ریس آپ نے اگر کی ہوگی تو آپ کے سامنے یہ ریس کچھ نہیں ہے کیونکہ اس میں یہاں پر آپ کو ٹائم بھی تھوڑا سا زیادہ دیا جاتا ہے اس میں آپ کو یہاں پر سکس منٹس اور تھرٹی سیکنڈ کا ٹائم دیا جاتا ہے جس میں آپ اپنی ریس سولہ سو میٹر کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو پوش اپ کروائے جاتے ہیں جو نیچے زمین پر پل آپ نہیں ہوتے ہیں پوش اپ جو زمین کے آپ کو یہاں پر آپ کو ٹوانٹی پوش اپ کرنے ہیں اپ ڈاؤن کر کے ٹوانٹی پوش اپ آپ کو آسانی سے ہو جائیں گے یہاں پر کوئی دکت بھی نہیں ہونے والی یہ تو ہو گیا کلیر تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو سو نو سو میٹر ریس کرنی ہے کمپلیٹ ساڑھے چھے منٹ میں اور اس کے بعد پوش اپ ٹوانٹی پوش اپ آپ کو کمپلیٹ کرنے ہیں اور سب سے پہلا آپ کا یہاں پر پیٹی ٹیسٹ ہوگا اگر آپ کا پیٹی ٹیسٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے چیسٹ ہائٹ یہ سب میجرمنٹ کی جائے گی اور اس کے بعد آپ کے یہاں پر جو آرجنل ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جب آپ ایکزام ایڈمٹ کارڈ لے کر ریس کیلئے جاتے ہو اس ٹیم آپ کو سارے آرجنل اوفیشیل ڈاکومنٹ لے کر ساتھ میں جانے ہیں کیونکہ جیسے ہی ریس اور میجرمنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ ڈاکومنٹ یہاں پر کمپلیٹ چیک اپ کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ ریٹن کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے ڈیٹ نکار دی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کا ایکزام ہوتا ہے آگے کا پروسس سیکشن بعد میں نارون میڈی کر ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو جوائننگ ڈیٹر بیجا جاتا ہے تو آپ کی سیکشن پکی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کا سب سے پہلے پیٹی کمپلیٹ کروائے جاتا ہے اس کے بعد ریس کرنے کے بعد آپ کو میجرمنٹ جو ہوتی ہے اور پوش اپ یہ سب کروا کے یہ سب کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے آرجینل ڈاکومنٹ چیک کیے جاتے ہیں جو جس ڈاکومنٹ کی کمی ہوتی ہے وہ آپ کو بتائے جاتی ہے جو یہاں پر آپ کے آرجینل ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو پیٹی کے لیے جواب جاؤگے تو ساتھ میلے کر جانے ہوتے ہیں ریٹن ایکزام میں آپ کے یہاں پر ہنڈرڈ کوسٹین رہیں گے 2 ہورس کا ٹائم رہے گا 2 گھنٹے کا ٹائم اور یہاں پر آپ کو جرنل ایوائرنیس جرنل نالج ایلیمنٹری میتھمیٹکس انیلیٹکس تو آپ دوستو یہاں پر آج سے ہی اپنے فیزیکل کے تیاری اور اپنے ایکزام کے تیاری کیجئے گا کیونکہ آپ کو بہت کم ٹائم ملنے والا ہے اس میں کیونکہ جے کے ایس اس بی کی طرف سے نوٹفکیشن آپ سبھی نے دیکھ لیا ایک اشارہ آپ کو مل چکے ہے جلدی سے آپ کو اپنے ڈاکومنٹ ریڈی رکھنے ہیں اور ساتھ میں یہاں پر جلدی سے اس ریکروٹمنٹ کا پراسسز یہاں پر کروایا جائے گا تو آپ سبھی کو بتائیں اس پر جیکے ایس اس پی یہ ایکزام لینے والی ہے تو آپ سبھی کو اپنے فیزیکل کی تیاری ساتھ میں ایکزام کی تیاری آج سے ہی جاری رکھنی ہے کیونکہ بعد میں آپ کو یہاں پر ٹائم بہت کم ملنے والا ہے آپ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا کہ آپ فارم بار لو اور بعد میں اپنے ایکزام کی تیاری نہ کرو اور ایکزام دو یا پھر فیزیکل تو ویسے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گی اس چیز کا دھیان رکھے گا یہاں پر آپ سبھی کو میں کلیئر بتا دوں اگر آپ پڑھتے نہیں ہو پڑھائی نہیں کرتے ہو تیاری نہیں کرتے ہو تو بھائی آپ کو فارم بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ایکزام دینے کی محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ لاسٹ پر پھر دو نمبر یا پھر تین نمبر ایک نمبر کا فرق لگ جاتا ہے آپ کو پھر وہ پشتاوا ساری امبر رہتا ہے تو میرے بھائیو آپ کو پشتاوا نہیں رکھنا ہے آپ کو کیا کرنے اپنی محنت جاری رکھنی ہے باقی دوستوں میں ملتا ہوں آپ سبھی کی ساتھ ایک اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل بھی اگر آپ کو اچھی لگئے میری ویڈیو تو چینل کو بھی سبسکرائب شرور کریں